موسیقی اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹو یوکی پروگرام خبر سے خبر تک میں میں ہوں آپ کا مذبان فیصلہ کی آج کے پروگرام میں ہم ایک دلچسپ چیز آپ سے شیئر کریں گے اور وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہاکی ٹیم بھی ہے جو بغیر گول کیپر کے کسی ٹورنامیٹ میں حصہ لینے کے لیے دوسرے ملک پہنچ چکی ہے پروگرام میں اس حوالے سے آپ کو دیگر تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے تام اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی خبریں اور ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور بات کرتے ہیں کہ ایسی ہاکی ٹیم کی جو بغیر گول کیپر کے ٹورنامیٹ میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گئی ہے چار بار کا عالمی چیمپین پاکستان جس نے ہاکی کے ہر میدان میں فتح کے جنڈے گاڑے اور پاکستان کی ٹیم کسی وقت دنیا کی خطرناک ترین ہاکی ٹیموں میں سے ایک تھی پھر ہاکی کا زوال شروع ہوا اور ہاکی آہستہ آہستہ پاکستان کو ٹاپ ٹین سے بھی بار لے گی اس کی ایک وجہ ہاکی گراؤنڈز کی کمی ادم توجہی اور لوگوں کی ہاکی سے زیادہ کرکٹ میں دلچسپی تھی اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسے وسائل نہیں تھے کہ ہاکی کو جو ہے وہ مطارف کروایا جا سکے اور وہاں سے کوئی ایسے کھلاری پیدا کیا جا سکیں جو ماضی کی طرح پاکستان کے مستقبل کو بھی ہاکی کے میدان میں تابناک منا سکیں لیکن یہ بات تو یہ تھی کہ کم سے کم ہاکی کی ٹیم تو ضرور تھی لیکن اب بات یہ ہے کہ چار بار کا عالمی چیمپین تین بار کا چیمپینز ٹروفی جیتنے والا ملک اس کی ٹیم ایشین چیمپینز ٹروفی میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ رہی پہنچ چکی ہے اور ڈھاکہ پہنچنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاکی ٹیم کا کوئی گول کیپر ہی موجود نہیں ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے چار گول کیپرز کے جو ٹرائلز اور کیمپ میں حصہ لے رہے تھے لیکن ایک بھی گول کیپر ٹیم کے ساتھ جہاز میں نہیں جا سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ذرائع جو بتاتے ہیں کہ دو جو گول کیپرز تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ان کو جن میں عبداللہ اور وقار کو منتخب کیا تھا دونوں گول کیپرز جنئر ٹیم کے ساتھ بارت گئے تھے لیکن جنئر ٹیم کے ساتھ ان کی کارکرتگی کوئی تسلی بخش نہیں تھی اور مایوس کن کارکرتگی پر ان دونوں کو جو ہے وہ روک لیا گیا جبکہ دو مزید گول کیپر مزر اور امجد کو طلب کیا گیا اب جب ویزے لگوانے کے لیے باری آئی تو دوسرے دو گول کیپر بلائے گئے تھے مزر اور امجد ان کا ویزہ ہی نہیں لگ سکا اور دو گول کیپرز پہلے ہی جو سلیکٹرز تھے انہوں نے روک لیے مایوس کن کارکرتگی پر تو امجد علی اور مزر عباس کے کیونکہ ویزے نہیں لگ سکے تو وہ بھی قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ ڈھاکہ روانہ نہیں ہو سکے اب ڈھاکہ میں جو ایشن چیمپیونز ٹرافی شروع ہو رہی ہے وہ چودہ دسمبر سے شروع ہو رہی ہے اور پاکستانی آکی ٹیم ڈھاکہ پہنچ چکی ہے وہاں پر اس کے ساتھ کوئی گول کیپر نہیں ہے دو کو جو غیر تسلیب بخش کرکرگی بنا پر روکا گیا تو جن دو کو طلب کیا گیا ان کے ویزے ہی نہیں لگ سکے اب ذرائی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹیم بجوائی گئی ہے اس میں سولہ کھلاڑی یا سولہ کا جو سکوارڈ منتخب کیا گیا جس میں پلینگ الیون اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اکثریت دو کلبوں سے ہی ہے اور وہ دو کلب بہت اہم کھلاڑیوں کے ہیں اس کو ترجیح دینے کے لیے یہ سارے کھیلا گیا اب اگر چودہ تاریخ کو ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے اور تیرہ تاریخ تک کوئی بھی گول کیپر پاکستانی ہاکی ٹیم کو جوائن نہیں کرتا تو پاکستان میں ٹورنمنٹ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے اور اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستانی ہاکی فیڈریشن اور پاکستانی ٹیم کے حوالے سے تنقید کر رہا ہے کیونکہ پاکستانی سیلیکٹر کی بدانتظامی اور ہاکی فیڈریشن کی غفلت کے باعث پاکستان ہاکی ٹیم بغیر گول کیپرز کے ڈھاکہ پہنچ چکی ہے اور میچ میں یا ٹورنمنٹ میں اسے کن مسائل کا سامنا کرنے پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ